السلام علیکم دوستو اپینے لینڈ میں ایک بار پہ خوش آمدید آج خیال میں بہت سوچ میں بہت سی باتیں تھیں خیال بہت سے تھے لیکن یہ ذہن میں آیا کہ ہماری نئی نسل نوجوان نسل بچے ہمارے کس نہج پہ جا رہے ہیں ہمارے تعلیمی نظام جو ہے ہمارے ملک کا پاکستان کا وہ کتنا فرسودہ کتنا بیمانی اور کتنا بیجکینی کا شکار ہے کوویڈ آیا کوویڈ نینٹین جس کو کرونا بھی کہتے ہیں کرونا وائرس نے سائی دنیا پہ دوہزار بیس میں حملہ کیا اور دو سال دنیا نے اس کو بھکتا اس میں سب سائی دنیا افیکٹ ہوئی اس کے بعد باقی دوبارہ نورملائز ہونے میں بھی ٹائم لگا ہمارے یہاں پہ تعلیمی نظام میں یہ ہوا کہ دوہزار اکیس میں جو بورڈ کے امتحانات تھے اس میں جھولیاں بھر بھر کے کچھ لوگوں کو نوازا گیا بچوں کو اور ٹاپرز جو ہیں چھے سات سو آٹھ سو بچے جو ہیں وہ گولڈ میڈلیسٹ رہے گیارہ سو میں سے گیارہ سو ہی نہیں گیارہ سو پچاس گیارہ سو ساٹھ ستھر نمبر لیٹر بھی پاس ہوئے جو کہ حیرانکن اور مزیق کا خیز بات ہے اور اس پر حکومت وقت نے کوئی سٹینڈ نہیں لیا کوئی ریچیک نہیں کروایا گیا ان کے پیپروں کو ایسے کیا سوہنے گا رہی ریچڑے گئے تھے کہ ان کی اتنی شاندار کردی رہی کہ جتنے کہ ٹوٹل مارکس تھے ان سے بھی زیادہ مارکس ہو لے گئے اور کچھ بچوں کو بلکل ہی سٹاک آف کر دیا گیا ان کو بہت ہی کم نمبر دیئے گیا اس کے اوپر کچھ واویلہ بچا ہمارے اس ملکہ کو داردار پاکستان میں کچھ کہ یہ کیا ہو تعلیمی نظام ہے کچھ پرائیویٹ اداروں نے شور بچایا تو دوہزار اکیس میں تعلیمی بورڈز نے سارے لاہور بورڈز سمیت سارے بورڈز نے انتقامی کر رہیے کی کہ اس کا تعلیمی اداروں کے ساتھ بچوں کے ساتھ ظلم یہ کیا کہ بہت بہترین جنہوں نے پیپرز کیے تھے بہت اچھے امتحانات دیئے تھے ان کی بیمارکی میں اتنی ٹف کی کہ ایک تو فیلیور ریٹ بہت زیادہ تھا جو پاس ہوئے وہ بھی بس صرف بہت حساب کتاب سے پاس کیا گیا تاکہ ان کے آگے حساب کریئر کیا بنے گا اس کے علاوہ تعلیم سرکاری سکولوں کالیجوں میں موجود نہیں ہے کہ والدین سلی سلسکوں سے بچوں کو وہاں پڑھائیں اور ایک وہ کم اکھراجات میں پرائیویٹ اداروں نے ایک لوٹ مارکہ ایک ایسا اندھوناک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جس میں صرف کہہ کرتے ہیں والدین کی جیبوں سے بھاری رقمیں نکلوانی ہیں تعلیم پتہ نہیں کس طرح کی ہے جو کہ بچوں کو کچھ نہیں سکھا رہی اپنی اردو زبان سے ہی ناشنا کرتے جا رہے ہیں انگریزی کو بہت پربان چڑھا ہے جا رہا ہے اور اس کے بعد پھر وہ انگریزی میں بھی کوئی ماسٹر نہیں من رہے یا تو انگریزی دان ہی بہت اچھے بن جائیں صرف بول چال اور صرف ظاہری باتیں پرانے وقتوں میں جب ہم چھوٹے تھے تو تعلیمی داروں میں تعلیم کے ساتھ اخلاق کردار کوئی دسپلن کوئی مختلف چیزیں سکھائی جاتی تھی آج کے بچوں میں تمیز تہذیب سکولز میں نہیں سکھائی جاتی کالیجز یونیورسٹیز میں نہیں سکھائی جاتی ہلڑ بازی یہ کانسرٹس ہو رہے ہیں ہر وقت کوئی نوکہ ایونٹس ہو رہے ہیں اور ان پر مختلف قسم کی ہلڑ بازی موسیقی رکس و سرود اور ساری جو کو بڑے طریقے سے بڑے ایک ایجنڈا کے تحت پروان چڑھایا جا رہا ہے یہ لہور کے سکول میں ڈیفینس میں واقعہ سکول میں شرافیہ کے سکول میں بچے جہاں پڑتے ہیں ان وہاں پہ جو ڈرگز لے کے بچیوں نے جو اپنی کلاس ہے لوگ جس طرح مارا اور جس طرح سے تشدد کیا اس کی ویڈیوز بھی وائرل تسکلیل بھی موجود کوٹ میں بات گئی اور اس کو دبا دیا گیا کیونکہ بہت سر لوگ ہیں انتہائی تکلیز ہے کہ ہمارے ملک میں انصاف غریب کو تو پریشن بلکہ ہی نہیں ہے نہ میڈر کلاس بھی انصاف ہے امیر لوگ بھی مستثنہ ہو گئے ہیں ایک صحافی ہے ایاز امیر جو بہت بڑے دانشور بنتے ہیں کولمز لکھتے ہیں بیٹھ کے اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ٹی وی پہ دوسروں کی کرپشنز کے بارے میں دوسروں کے بلک دامات کے بارے میں ان کے اپنے بیٹے شاہ نواز نے یہ ستمبر 2022 پہ اپنی نوبرہتہ بیوی کو صفاقہ نا طریقے سے اپنے ہی گھر میں تکل کیا جو کہ انسانیوں جس کے راکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے روح کام جاتی ہے اس کے اوپر بندے کا کیا بنا جو قاتل ہے وہ تو اس کے بارے میں ہمیں کوئی رپورٹس نہیں مل رہی کوئی میڈیا سوشل میڈیا پر اس کو دبا دیا گیا اس بات کو اس کے بڑا بڑا حوائلہ پر جاتا کیونکہ یہی نور مقدم کا کیس 2021 میں بھی ہوا تھا جس میں وہ ظاہر جعفر نامی ایک شرطانی شخص کو سزا دی گئی تھی اس طرح موت بھی ملی واللہ علم اس کو وہی کے نہیں ہم نہیں جانتے ہمیں بتایا نہیں گیا ہمیں اس کی ڈیڈ باڈی دکھائی نہیں گئی اس لیے ہمارے ملک کا نظام انصاف کا اس پر ہمارا بھی یقین اس طرح قائم نہیں ہے پھر یہ یاز امیر صاحب کو ایک دفعہ بڑے دانشو اور بہت بڑے انسانی حقوق کے یہ بڑے علم بردار ہیں انہوں نے ایک دفعہ مضمتی بیان نہیں دیا ایک دفعہ پریس کونفرس ان سے توفیق نہیں ہوئی کہ یہ کر سکیں گے میں اپنے بیٹے کے عمال سے بری ازمہ ہوں اور عدالت اور انصاف کے تقاضی میں تابقی جو سزا ہو میں اس میں بالکل کوئی نہیں کروں گا تو یہ بھی ایک بہت دورخی اور دھوراپن اور دھوگلاپن ہے جو کہ بارے معاشرے ہیں بڑا چلن ہو گیا یہ اس کازڈیل سکول کا جو واقعہ ہوا بچیوں والا اس کو کیسے دبا دیا گیا وہ جو بچی جس کو مارا گیا وہ بھی زکین بہت پیسے والے بچوں والدین کی ہوگی کیونکہ عام نارمل اچھے کچھ حال لوگ بھی اس سکول میں پھڑھانے کے بارے میں نہیں تصور کر سکتے امریکن سکول میں لیکن وہ اس سے بھی زیادہ باہثار ہوں گی مارنے والی بچیوں کے والدین اور کی فیملیز کے وہ کچھ نہیں کر سکے اور نہ ہی اس بات کو اب کوئی میڈیا اور سوشل میڈیا پر کوئی چھیڑا ہے تفانے بتبیزی ہے تو صرف امران خان کی کوارٹ میں پیشی ہے آج اس کا گھر میں یہ ہو گیا آج اس کے گھر میں وہ ہو گیا کبھی اس کا توشہ ہوانا کا عاملہ دبانے کی کوشش کبھی کسی معاملے کی کوشش اور ساتھ ساتھ مہنگائی حکومت وقت جو ہے شاہباز شریف حکومت صرف مہنگائی کا تفان برپا کرنے میں جو کہ ایجنڈا باہر سے ان کو ملا ہے سارا ملانہ فضل الرحمن لگا کے چار سال تقریباً چار سال ہمارے سروں پر مسلک رہے اس موصوف اور کچھ نہیں کیا یقصہ تعلیمی نصاب اور صحت کی بہت زیادہ بہترین سہولیات ان کا اور پولیس کا نظام درست کرنے کا انصاف کا نظام بہتر کرنے کا تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف ان کی پارٹی کا نام ہے اور انصاف نہ بھی کوئی چیز نہ ان کی اپنی پارٹی میں اپنے ہی معاملات میں نظر آئی اور نہ ہی ہم نے دیکھی تو مجھے پھر یہ بتائیے کہ اس دوگلے پن اس دوہرے میار اور اس دوگلی پالیسی اور اس طرح کے منافق لوگوں کے چنگل میں پھسے ہوئے جب ہم جیسے عام لوگ جو کہ بے بس بھی ہیں مجبور بھی ہیں وہ فرسٹیشن اور ڈپریشن کا شکار نہ ہوں تو کیا ہوں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو آگے کیا دے رہے ہیں ہماری نیسل کس طرح پروان چڑھ رہی ہے جو پرائیوٹ سکولز ہیں وہاں پہ کالجز ہیں وہاں پہ فیسٹ بہت زیادہ لی جا رہی ہیں نہ تربیت ہے نہ کوئی ان کو کسی قسم کا ان کا اخلاقیات پر توجہ ہے بہت سے سکولوں کے بارے میں یہ خبریں آتی ہیں کہ وہاں پہ کھلے عام ڈرنگز مل رہی ہیں منشیات مل رہی ہیں بہت سے اخلاق باقتہ حرکتیں ہو رہی ہیں یونیورسٹیز کے بارے میں باتیں آ رہی ہیں ابھی ایک لاہور کی ایک پرائیوٹ یونیورسٹی جو کہ بہت ایلیٹ سمجھ جاتی ہے وہاں کے بارے میں بڑی عجیب ہوگاری وہاں پہ فیسٹیول ہوا تو ہم کس طرف چاہ رہے ہیں اور کون صدارے گا کیا ہمارے برسیکت اچھدار لوگ جو ہیں ہمارے علماء جو ہیں ہمارے عالم دین جو ہیں جو اتنی بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں جو نے اپنی یوٹیوب چینلز اور ہر سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ قبضہ کر رکھا ہے اور اتنے رو رو کے آپ دیدہ ہو کے لیکچرز دیتے ہیں اور پاکستان میں اور پاکستان سے باہر اتنے شہانہ ٹورز کرتے ہیں مجھے یہ بتائیے کیا ان سے اللہ نہیں پوچھے گا کہ انہوں نے کیا تربیت کی انہوں نے ملک و قوم کی تربیت کیوں نہیں کی انہوں نے حکمرانے وقت تھاکے میں وقت یا سارے ان لوگوں کو جا کے تبلیغ کیوں نہیں کی ان سارے معاشری معاشرتی مسائل اور جو سارے جو ہمارے سماج میں ہمارے اس کلچر میں کی روایات نہیں ہماری روایات نہ اسلامی روایات نہ اس کرتے کی روایات تھی وہ جو بروان جڑ رہی ہیں ان کو ختم کرنے میں ان کا کردار کیوں نہیں ہے آئیے ہم سب اب خود سے کوشش کریں ابھی ہم اس تعلیمی نظام کو بدلنے کے لیے ظاہر ہیں ہم جیسے مجبور لوگ جو کہ دعوی کی روٹی کے لیے سارے دن کھپتے ہیں وہ کیسے یہ کر سکتے ہیں کہ سارے دن ہمارا اسی چکر میں ہی ہمارا گزر جاتا ہے ہماری عام دورق صرف کہ ہم معاشر کو بہتر کر لیں پیسے پورے کر لیں فیسوں کے بلوں کے جو کہ بڑھتے جا رہے ہیں جو پٹرول اور بجلی پانی گیس کے اور راشن پانی کا مسئلہ بنا دیا ہے قوم کو ہم کے اسی میں الجے ہوئے ہیں ہمارا تعلیمی نظام کب ٹھیک ہوگا ہمارے قریب اردگر تمسائیم مالک میں بھی تعلیمی نظام بہت بہتر ہوگا بہت ترقی کر لیں دن بہت ترقی کرتے جا رہے ہیں لیٹرسی ریٹ اور جو جہالت کم ہو رہی ہے وہاں پہ خاندگی کا ریشو بڑھ رہی ہے ہمارے کیا جو بچے پڑھ رہے ہیں کیا واقعی ہم ان کو خاندہ کہہ سکتے ہیں ان کی خاندگی کیا سٹیٹ ہے اور جو اچھے بچے ہیں جو واقعی جو واقعی بہت ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں ان کا مطمئن نظر پاکستان میں رہنا ہوتا ہی نہیں وہ تعلیم کے اور آلہ تعلیم کے بہانے جہاں سے نکلتے ہیں پاکستان سے اور اس کے بعد سٹ ہو جاتے ہیں کسی بھی ملک میں امیگریشن لے لیتے ہیں یہ بہت تکلیف سے بات ہے ہمارا ملک برینڈرین کا بھی شکار ہے اور تعلیمی اخلاقی اور معاشرتی اور معاشی اور ہر سیاسی اور ہر طرح ان حطاعت کا شکار ہے ہمیں اس وقت پرشان نہیں ہونا ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو کر سکیں حال ہی میں جو ہے جو اگر تعلیمی دارے اگر آپ سرکاری میں پاڑ رہے ہیں تو آپ مشکل کا شکار ہیں آپ کو وہاں پہ ڈیلی اس طرح کی ارہتر سے آپ کو third grade citizens ہیں اور آپ نے پتہ نہیں کوئی خدا نکھاس تھا ان سے کوئی بھیگ چندہ مانگنے آ رہے ہیں teachers principals clerks administrative staff private colleges میں صرف پیسے سے مطلب ہے اب وہ student کو student بھی نہیں کہتے شاگرد نہیں کہا جاتا ہی ہے وہ client کہتے ہیں ہم client کی ہمارے لئے priority client بچہ کالیم حاصل کرنے شاگرد نہیں ہے client ہے سوچ یہ مزاج کیا ہے ہم اور کیجئے سو شکریہ